لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ جیسا کہ ہماری بات چل رہی ہے اور اسی چیز پر کہ ایسے اعمال کون سے کیا جائیں کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاقی تبدیلیاں لے آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہمیں قریب ترین کر دیں ایک بہت بڑی چیز جو آج کے معاشرہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے سے پیسوں کی خاطر چھوٹی سی ایک مالی مفاد کی خاطر ایک دنیاوی فائدے کی خاطر ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول چکے ہیں مہموی طور پر یہ بات عام کی جاتی ہے ایک خوف دلائے جاتا ہے کہ اگر حرام نہیں کھاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے بھئی مجبوری میں حرام کھا لینے میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ حرام کے لئے آہستہ آہستہ ایک جواز پیدا کیا جاتا ہے اور اس جواز سے جو سب سے چیز بڑا خطرہ اب آیا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر کا حصہ بن گیا اب کئی ایسی حرام چیزیں ہیں ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں نہ اس کا ادراک ہو رہا ہوتا ہے نہ ہمیں شرم آ رہی ہوتی پھر اس میں ہمیں ایک آسانی سے بات کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں دیکھئے جو وہ مولوی صاحب ہیں انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور بے شک آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن اگر ان سے کوئی خیر کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس خیر کی بات لینے میں کوئی برائی نہیں اور کسی بھی ایسے معاملے میں جان لینا کہ کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے اللہ کی رحمت سے خالی کر رہی ہے جس سے میں بچوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر کہ شیطان جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے وَيَا أَمُرُكُم بِالْفَاشَا اور پھر تمہیں فحش کی طرف تمہیں اُبارتا ہے اس کی طرف لے جاتا ہے اور کیا ہے کہ پہلے آپ کو ڈرائیا اس نے بھوک سے بھوک سے ڈراتے ہوئے اس نے آپ کو بتایا کہ یہ جو رستہ ہے دیکھو اس میں اتنا پیس ہے اس میں دیکھو اتنا سکون ہے تمہیں کتنے پیسے حاصل ہو جاتے دنیا کیا تمہاری تکلیف تھوڑی دیکھتی ہے دنیا کیا تمہاری جیسے کہتے ہیں یہ جو ضروریات ہے وہ تھوڑی پوری کرتی ہے ضرورت تو یہ چیز پوری کرتی ہے اس طرح انسان حرام میں ڈوبتا رہ جاتا ہے اور پھر وہیں پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے دل میں وہن پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ کفار اس پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے کی تھال کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے انہوں نے کہا نہیں تعداد میں تم ایسے ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو چکا ہوگا تو انہوں نے کہا وہن کیا ہوگا یہ وہن کیا چیز ہے فرمایا کہ دنیا سے محبت موت کا خوف یعنی موت کو انسان بھول جائے گا اور دنیا میں ہی کم ہو جائے گا تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس میں حجتیں نہ نکالیں بلکہ اس حرام کو حرام سمجھے اور اس کے آلٹرنیٹس آلڈی آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ان آلٹرنیٹس پہ افرٹ کریں ان آلٹرنیٹس کی طرف لوگوں سے نیٹ ورکنگ اپنی بنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کی اپنی ذریعہ معاش کی پروڈکٹس ہوں اس پروڈکٹ بیس پہ وہ لوگ اپنی اکانومی کھڑی کرتے ہیں جو کہ آلڈی آپ کی تھی اور اس کو نکلیک کر کے جب ہم آگے چلیں ہم دنیا کی صرف ایک ریس کی طرف دوڑنے کی ہم نے کشک کی تو کیا ہوا ہم نے اس اپنی سٹرنگ کو چھوڑ کے آگے بڑھے کیا ہوا کہ ہم آج برڈن آئیسٹ ہیں اب ہم ان کے آہستہ آہستہ ڈیجیٹل نوکر بن رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ ان کی جسے کہتے ہیں جو وہ شورٹکٹس سکیمز آ رہی ہیں ہم حرام حلال کی تمیز چھوڑ کے اس میں شامل ہو رہے ہیں حرام کو حرام سمجھیں رزق کا وعدہ آپ سے اللہ کا ہے آپ صرف اپنی سمت درست کر لے اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے آپ سے پورے ہوں گے انشاءاللہ م Bear میکنن سمت درست کر لے مینے بھی کہ موسیقی